ہریوں سپر بھاتم آپ کو پتا ہے جیسے ہم نے پرثم پاٹ کے ابھیاس کا پہلا قویشن کیا تھا ادولی کھیتا نام پرشنا نام اترانی سنسکت بھاشایا لکھت ہم نے چار قویشن کیے تھے اس میں چار قویشنوں کو سمجھا اور اس کو ہم نے اپنی کوپی میں کیے اب ہمارا جو دوسرا قویشن ہے وہ ہے کاؤستم بے پدانی کاؤستم بے تیشام پرائے پدانی دتانی تانی چتوا پدھانام شمکشی لکھت ارثات کاؤستم بے سبد وہ کاؤستم بے ان کے پریواچی دیئے گئے ہیں کاؤستم بے سبد دیئے گئے ہیں اور انہی کے پریواچی کہاں دیئے گئے ہیں کاؤستم بے دیئے گئے ہیں اُڑھے چون کر کے ہم نے ان کے سامنے لکھنا ہے یہاں یہ سرسوتی ہے تیرے دیا ہے سرسوتی کا یہاں کیا لکھنا ہے پریواجی سبد لکھنا ہے کوئی ستم میں سبد ہیں کوئی ستم میں پریواجی سبد دی گئے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی ستم میں سراشواتی ہے سراشواتی کا پریواجی سبد کیا ہوگا جب ہم نے پاٹ کو پڑھا تو سراشواتی ہم کس کے لئے کہتے ہیں وانی ٹھیک ہے اس کا پریواجی سبد ہو جائے گا وانی سراشواتی کا پریواجی سبد کیا ہو جائے گا وانی آم رم آم رم مطب آم آم کو ہم سنسکرط میں آمرام کو ہم سنسکت میں کہتے ہیں رشالہ رشالہ ہم نے ابھی جب ہم نے پارٹ کو پڑھا بھارتی و سنتگی تھی تو اس میں ہم نے سارے سبتوں کے کیا کر رہے تھے وہاں اردھ کو بھی جانا تھا اور ہمیں پریوچی سبت بھی ہمارے اسی پارٹ میں تھے دونوں سبت پریوکت ہوئے تھے پاون ہے پاون کا پریوچی کیا ہوتا ہے پاون کا پریوچی ہوتا ہے سمیرہ پاون کا پریوچی ہوتا ہے سمیرکت بھی ہوا ہوتی ہے پاون کا ہوتا ہے اس کا پریوچی کیا ہو گیا سمیر ٹٹے ہے اس کا جو پریوچی سبت ہوگا وہ ہوگا تیرے بھرمنائی اللہ بھرمان کرنا ٹھیک ہے تو بھرمان آئی علینام لازت کے بچہ ہے علینام تو بھرمان آم کا جو پریوچی سبد ہے وہ کیا ہے علینام ٹھیک ہے علینام کا عرص بھی ہوتا ہے بھرمان کرنا ٹھیک ہو گیا اب جو تیسا قویشن ہے وہ ہے ادولی کتانی پدانی پریج سنسکرٹ بھاشایام واقعی رچنام کوروت ارثات نمیلی کی سبدوں کا پریوک کر کے جو سبد دیئے گئے ہیں ان سبدوں کا پریوک کر کے ارثات ان کو پریوک میں لا کر کے ہم نے کیا کرنا ہے سنسکرٹ بھاشا میں واقعی رچنا کرنی ہے ٹھیک ہے سنسکرٹ بھاشا میں کیا کرنی ہے واقعی رچنا کرنی ہے پہلا جو قو ہے نینہ آدھائی نینہ آدھائی کو ہم نے سنسکرٹ میں ہی اس کا نینہ آدھائی کو لے کر کے ہی اس پد کو ہی پریو جارتھات پریوک کر کے ہم نے کیا کرنا ہے سنسکت بھارسہ میں واقعہ رچنا کرنا ہے اور چیپٹر کو لیتے ہوئے ٹھیک ہے چیپٹر کو لیتے ہوئے جیسے نینادہ ہے نینادہ آیا ہے ہمارا چیپٹر میں تو ہمارا جیسے ایک واقعہ ہو سکتا ہے نینادہ کے اس میں ہی شرسوتی نوینام وینہ نینادہی ہم نے کتنی بار یہ شبد کو لیا ہے آگے بھی ہی شرسوتی نینادہی جیسے ہی شرسوتی نوینام وینہ نینادہی ٹھیک ہے پہلا جو آگے پریو ہوگا وہ نینادہی پہ جیسے ہو شکتا ہے تھوڑا ایک سمجھا دیتی ہوئے یہاں پہ ہی شرسوتی یا ہی وانی بھی کہہ سکتے ہیں ہی شرسوتی سمبودھن لگے گا کیونکہ ہی آیا ہے اسمبودھن آئے گا ہی شرسوتی نوینام نینادہی نینادہی ٹھیک ہے نینادہی کو لے لیا ہم نے واقع میں اس کو ہی پریوک کرتے ہوئے ہم نے واقع بنایا ہی شرسوتی نوینام نینادہی ٹھیک ہے نینادہی کو لے کر ہرطات ہی شرسوتی نوین وینہ بجاؤ ٹھیک ہو گیا ہی شرسوتی کیا کرو نوین وینہ بجاؤ آئے سمجھ میں اسی پرکارت سے ہم نے کیا کرنا ہے واقع رسنا کرنا ہے واقع کہیں بھار سے نہیں آئے واقع آپ کے ہی جو پرثم بھارتی ویسند گیتی ہیں اسی چیپٹر کی کیا ہے انہی واقعوں میں سے میں نے کیا کیا ہے جو یہ سبد دیاں ہیں اسی سے واقع کو بنایا ہے ہی شرسوتی نوینام بینا نینادہی ہرطات ہی شرسوتی نائی بینا بجاؤ دوسرا واقع ہے اس میں دوسرا سبد دیا ہے مند مندم تھا دھیرے 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 میں ہم کو واقع بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے ہم نے آگے دیکھنا ہے تو ہم واقع بنا سکتے ہیں جیسے لکھ سکتے ہیں ادھیا آج ارطات ادھیا وایو مند مندم مند مندم وہتی یہ لے لیا میں نے مند مند کو یہاں سے یہاں سے جو سبد دیا تھا اس کو میں نے یہاں لے لیا ہے واقع پریغ میں تو ادھیا وایو مند 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 مندم وہتی ارطات آج وائیو دھیرے دھیرے بہ رہی ہے اسی پرکار سے ہم نے کیا کرنا ہے واقع بنانے ہیں جو تیسرا واقع ہے وہ ہے ماروتہ ماروتہ ٹھیک ہے تو ماروتہ کا ارط بھی ہوا کے لیے کہا جاتا ہے ماروتہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں ادھیا آج ماروتہ ماروتہ سبت دیا ہے گوووالا سلیلم ہم لیکھ سکتے ہیں جیسے یہ ادھیا ندھیا سلیلم سانتم بیدیتے آج ندھی سلیل ارطات سانت روپ میں ہیں دیکھ سکتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں واقع جیسے گوو دیا ہے دیکھ سکتے ہیں ادھیا ندھیا سلیلم سانتم وہتی بیدیتے آج جو ہماری ندھی ہے سلیل اور سانت روپ سے سانت ہے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اچھل نہیں کر رہی ہے اچھل ہوکا نہیں بہ رہی ہے یا کوئی گریڈا کرتے بھی نہیں بہ رہی ہے سانت روپ سے بہ رہی ہے ہے ٹھیک ہے سلیل دوسرا دیا ہے سمان سمان کا پہلے آرط پریوہ پوسپ کے لئے ٹھیک ہے سمان آہ دیا ہے سمان آہ اس میں جیسے ہم واقع پریوہ کر سکتے ہیں سمان سگند بھواتی سمان جو پوسپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سگند ہوتا ہے ٹھیک ہے سیدھا 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 واقع پریوہ سمان آہ سمان آہ سگند آہ شگند دیتام بھواتی ارط ہوتا ہے بھواتی گرد ہوتا ہے ہوتا ہے سمان آہ سگند سگند دیتام بھواتی سمان آہ پوسپ کیا ہوتا ہے شگند ہوتا ہے تو میں نے جو سبد دیئے تھے ہم نے کیا کرنا ہے وہ سبد کو ہی پریوگ میں لا کر کے واقع کی رچنہ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اسی پرکار سے ہم کیا کرتے ہیں جو بھی ہمارے سنسکرٹ میں واقع آتے ہیں اس کی رچنہ کے لئے ہمیں پہلے بیوکتی یاد ہونی چیئے جب ہم بیوکتی یاد ہاتو رو جب ہم یاد ہوں گے تب اسی کی انسار ہم کی بناتے ہیں واقع کے بیوک میں لا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا کی ہے اگلا جو question ہے وہ ہے پرثم سلوک اشیا آس ہندی بھاسا آنگل بھاسا آنگل بھاسا کو ہم چھوڑ دیں گے انگریج بھاسا کو چھوڑ دیں گے ہم نے کیا کرنا ہے پرثم سلوک ہندی بھاسا میں انواد کرنا ہے جو ہم کر چکے ہیں جب ہم نے پرثم سلوک پڑھا تھا ہندی میں انواد کر لیا ہے ہم نے پڑھا سمجھا اور ہندی میں انواد کر لیا ہے اگلا سرل بہتی سرل ہے بلوم پدھ لکھنے ہیں پانچ وں پرثات کٹھور کٹھورم کا کیا ہوتا ہے مرید یہاں پہ ہو جائے گا مرید کٹھورم کا مرید کٹھورم کٹھورم کٹھور سوابا کٹھور سوابا مرید مرید کٹھور کا بلوم سبد کیا ہو جائے گا مرید سیگ رم مطلب آتی سیگ جلدی ٹھیک ہے اس کا جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مند مندم آتھا دھیرے دھیرے مند مندم ٹھیک ہو گیا پھر ہے پراجین اردھات پرانا پراجین کرتا پرانا تو پرانے سنسکت میں جب ہم بلوم سب لکھیں گے نوینم پراجین نیا ٹھیک ہے نوینم نیرس نیرس کہو گیا جو ہم نے سب لکھی چاہی بلوم سب لکھی چاہی واد کیا پریوب کی وہ اسی پارٹ میں آئے گئے ہم نے سب کو لکھی جیسے کٹھورم ہے مرید آیا ہے مدھور بھی آیا ہے سیگرم ہے مند مندم آیا ہے پراجین ہے پراجین نوین نیرس سرش ٹھیک ہے تو ہم نے چھوڑ دینا کیونکہ ہم نے آردھ ہندی بھاسا میں پہلے لکھ چکے ہم نے کتے بھاس کرنے پہلا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے دوسرا استambul کو پریائے باشی کرنے ہے تیسرا بھاس یہ ہوگا جس میں سنسکرط بھاس میں اس کی واقع رشن کرنے آپ کو لکھ کر میں بھی بھیج دوں گی اور اس کو آپ اپنی کافی میں لکھو گی ٹھیک ہے